آپ کو بتائیں کاروان بھٹو چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری دور پہنچ گئے ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جیالوں سے خطاب بھی کرنے والے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت موجود ہیں جیسے سے آپ کو پتا ہے چار اپریل کو قائد اوام شہید سلطکتارانی بھٹو کا چالیس ماہ یوم شہدت ہے ہل تالترہ اس سال پر ہم گری خدا بکس میں تاریخی جلسہ رکھیں گے اور ہمارا قائد اوام کو خراجے پیدل پیش کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ ساہ بڑا قادات میں چار اپریل کو قریب خدا بکس پہنچیں گے شہادتے کے علم جب پلند ہو جائے تو پھر جہان میں اس بسوائے جزید ہوتے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو وہ اب اپنا حلاج کرواڑا ہے خانسہ سے کامیں نہ رونے ہوں گا میں مبارک بات دیتا ہوں شباہ شریف صاحب کو کہ اس کا نام ایسی ایل سے حد دیا یہ کس کسر کا وزیر اعظم ہے یو ترن پر یو ترن لیتا ہے کہتا ہے کہ یو ترن لیتا پڑا لیل کلشانی ہوتا ہے بھالے لیل کلشانی کیا ہوتا ہے بھالے لیل کلشانی کیا ہوتا ہے جب وہ آمیر کے سامنے نہیں جھکتے اپنا نزیہ پہ یو ترن لیتے مگر شہادت بھول کر دیتے ہیں بھالے لیل کلشانی کیا ہوتا ہے بھالے لیل کلشانی ہوتا ہے کہ وہ آمیروں کو بھی درن کارے ملدیشن گل میں کو بھی درن کارے شہادت بھول کر دیتے ہیں مگر ہم نے وہاں کے ساتھ ساتھ داری نہیں اپنا نزیہ کے ساتھ ساتھ داری نہیں یو ترن لیتے ہیں یہ دھانتی سے یہ دھانت زدہ حکومت ہے یہ وہ چوری کر کے حکومت بنائی ہے وہ چوری کا احساب کا بھوکہ احساب کا بھوکہ احساب کا احساب تب ہوگا باچی علی مآخان کا احساب تب ہوگا یا احساب ہی نہ کرے مگر ہمیں وہ صلاحی مشین تو دے لے سادے کو رمین ایک صلاحی مشین یہ کہتے ہیں کہ میں صلاحی مشین پیشلی تھی اور نیو جیشلی میں پورا پیلنی خریدی ذرا اب ہمیں کے صلاحی مشین دے دے ہم بھی یہ صلاحی مشین سندھ کے ذریب ہونے میں پاٹے تاکہ ہم بھی نیو جیشلی میں پیلنی دے سکے یہ کہتا تھا یہ کہتا تھا کہ چھوڑوں کو نہیں چھوڑوں کا مگر جب پختون فاہ کا احساب بیورو پیٹی آئی کے چھوڑوں کے پیچھے پڑ گیا تو پھر پختون فاہ کا احساب بیورو کو بند کر دیا خانساب بیورو میں پھیک نہیں مانگوں گا خانساب بیورو میں پھیک نہیں مانگوں گا آئے میں سے لو نہیں لوں گا خود خوشی کرنوں کا مگر آئے میں سے لو نہیں لوں گا ابھی جہا جہا جائے پہلے کام کو ٹھیک مانگ مانگا چندہ مانگا تو ہی نیازہ ساکھ کو سمجھائے کہ ملشت چندہ پہ نہیں چلتا سیاست زالی سے نہیں چلتا حکومت چاپی سے نہیں چلتا اور مور و جاڑا سے نہیں چلتا ساتھ آئیوں آپ نے ایوی آمی امریت مخالفت کی آپ نے زیادیت کا مخالفت کی آپ نے مشرد آمیت کی مخالفت کی آپ نے کررندنزی مورتے شریفتو کا مخالفت کی یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید سلسکاران بھنٹو کا نواسا چک جائے گا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید سلسکاران بھنٹو کا نواسا چک جائے گا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید سلسکاران بھنٹو کے سپھائی شہید موترمہ پین ازید بھنٹو کے پھائی پاچھائے گے پاکستان پاپلس فارٹ پاک کو اعتصاب سے خواہی اعتصاب سے خواہی اعتصاب نہیں ہے بھل Perquè remarی! بھل پھے پیپلس فارٹ پای سمجھتی ہے کہ اعتصاب ہونی چاہی کارب میگون ٹھانے چاہی کہ آپ لوگو کو کوٹکے کہ آپ شخص کو ختم کرے مگن فیپلس فارٹ کو سیاست سے کارک کرائے اعتصاب کی نام بے سیاست سے کارک کرائے اعتصاب کے نام پہ پولیٹکل اینجنیر ہے اعتصاب اعتصاب کے نام پہ نائب پہتے ہیں اعتصاب ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ نائب مشرف کا بنایا ہوا ہے کالا قانون ہے مشرف کا باقیات ہے ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ نائب کا کام ہی یہی ہے سلیکٹر حکومت کو بتانے کیے سلیکٹر حکومت کو چلا رہی گئے نائب ضلوری ہوتا ہے تو خان صاحب نائب کو کبھی خطر نہیں کرے گا اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں پھر ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جہاں احساب ہوتا ہے اعتقام نہیں ہمیں ایسا ادارہ بنانا پڑے گا جہاں ہی پاکستانی کیے ایک قانون ہو چاہاں وہ رکانہ سے ہو یا نہار سے تعلق کرتے ہو چاہاں وہ جنرل ہو یا چاہاں چاہاں یا سیاستان ہو سب کیلے ایک قانون ہو اگر کرپ رہے تو پکھنے اگر کرپ رہے تو پکھنے اگر ایسا ادارہ بنانا پڑے گا اگر ایسا ادارہ بنانا پڑے گا ایسا ادارہ بنانا پڑے گا ہم یہ سیاستان سے کام داری کریں گے یہ واقع ہے یہ واقع ہے یہ واقع ہے یہ واقع ہے ملوان سن کا ایک سو بیس عرب رفیا سن کے اوام ایک سو بیس عرب رفیا جو کا تاکس پیسا آپ کا مہنم کا پیسا ہے یہ آپ کا پیسا ہے نیازی صاحب نیاز پیسا پر تک آمدالا کلکو پر تک آمدالا ایک سو بیس عرب رفیا آپ سے کشینا ہے وفاہ کو پاس لکھا ہے آپ ذرا سوچیں یہ آپ کا حق ہے آپ کو پیسا کرنا چاہیے یہ پیسا کیسے بھج ہوگا آپ کو اتنا مستقبل کا پیسا کرنا چاہیے کوئی اسلامباد میں تہتا ہوا انکر پتلی آپ کا مستقبل کا پیسا نہیں کر سکتا ہم آپ کا حقوق ان سے چھینکے لیں گے آپ سوچیں ایک سو بیس عرب رفیا اس میں سے میں کتنے دیروں ساتھ جو جمانوں پروزگار دیکھ سکتا تھا میں کتنے میں ہسپٹلز داتا کر سکتا تھا ایک سو بیس عرب رفیا ایک سو بیس عرب رفیا کے ساتھ ہم کتنا سکولز کسے کر سکتے تھے یہ آپ کا پیسا ہے ہم ہم چینے نہیں لیں گے ہم دیکھتے لڑیں گے ہم دیکھتے لڑیں گے اور آپ نے ہم دیکھتے لڑیں گے ساتھیوں ہم نے آگے نہیں جانا ہے میں نے اگنا آواز کو جھوڑا سا ریس پہ دینا ہے تو آپ سے جانسے آج آگے 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 ہیں انشاءالکہ انشاءالکہ چارہ رہ رہے ہو ہم ساتھ گریتوڑا پچھے سکتے ہیں اور ہم دیکھتے لڑیں گے چیئے بھنگو چیئے بھنگو چیئے بھنگو بلاول بھٹو سرداری چیالوں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وسیر آزم ہاؤس سے چیئے بھنگو